السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی اور ملی بھائیو وقت کا تقاضی یہ ہے کہ میں آپ کے بیچ بہت دیر حائل نہ رہوں اور بہت دیر تک کچھ نہ بیان کروں کیونکہ آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا جرجیس انساری حفظ اللہ اسٹیج پر تصریف لا چکے ہیں اور آپ لوگ ان کے منتظر ہیں صرف ایک بات مجھے ذکر کرنی ہے قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے بیان کروں یہ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں ہمارے بھائی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بہت دیر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ داہنی جانب جگہ خالی ہے آپ لوگ ادھر جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے والینٹیر بار بار آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں آپ لوگ جائیں اور اس داہنی جانب یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے دینی مجلس کے خلاف ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں بالکل بیٹھ جائیں اور اتنا بڑا مجمع ہے میں ایک دینی اور علمی بات صرف ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں چند دنوں پہلے میرے پاس ایک سوال آیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے ایڑی رگنے سے زمین سے پانی نکلا تھا جن کے ایڑی رگنے سے زمین سے پانی نکلا تھا اور اسی کے مناسبت سے میں نے وہ آیت پڑی ہے سورہ سعید کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اپنے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبَ اے نبی میرے بندے عیوب کے بارے میں آپ ذکر کریے آپ پڑھئے اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْسَنِيَسْسَيْتَانُ جب اس نے اپنے پروردگار کو بکارا اپنے پروردگار سے دعا کیا کہ اے میرے رب اے میرے پروردگار مجھے سیطان نے دکھ پہنچا دیا تکلیف پہنچا دیا ہے سیطان نے دکھ اور تکلیف پہنچا دیا ہے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر تو لمبی ہے حضر قیوب علیہ السلام کا صبر مسہور ہے ایک لمبی مدت تک بیماری کے اندر متعلار ہے اور یہاں جو سیطان کی طرف آزمائس اور اپنے اوپر آنے والی مسئبت کا جو ذکر کیا گیا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایوب علیہ السلام سیطان کے بھاکاؤے میں آ کر کوئی غلط کام کر دیا ہے کوئی ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ آزمائس میں متعلہ ہو گیا ہے اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عدب کا تقاضہ بھی یہی ہے عدب کا طریقہ اور تقاضہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے کوئی مسئبت آئے تو ہم اس کو اپنی طرف یا سیطان کی طرف محسوس کریں ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے مسئبت آتی ہے اور ہم چلانے لگتے ہیں تو اللہ تعالی سورہ سورہ کے اندر بیان فرما رہا ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسْبَتَئِدِيكُمْ وَيَا فُوَنْ قَسِئِرِ اللہ تعالی گفور رحیم ہماری بہت ساری گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے مگر ایک دو پر معاختہ ہو جاتا ہے تو ہم چلانے لگتے ہیں پھر اللہ تعالی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ وَرْقُسْ بِرِجْ لِكَا اے اے میرے بندے ایوب اپنے پیر کو زمین پر مار اور وہاں سے ایک چسمہ نکلے گا حَازَ مُقْتَسِلُمْ بَارِدُ وَسَرَاب جس کا پانی پینے کے لیے میٹھا ہوگا اور گسل کرنے کے اعتبار سے بہترین ہوگا ایوب علیہ السلام نے پیر زمین پر مارا پیر زمین پر ایڑی رگڑنے کی بات نہیں ہے زمین کو پیر پر مارا چسمہ نکلا آپ نے اس سے گسل کیا آپ اس سے نہائے اور اس کا پانی پیا آپ کی بیماری جاتی رہی تفصیل ہے لیکن میں مجھ کو جو بتانا مقصود ہے کہ اسمائل اتنا بڑا مجمع ہے اسمائل اب تک ہم لوگ یہی سنتے چلے آنا ہے اسمائل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تھی تو زمین سے پانی نکلاتا یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات سراسر غلط ہے بخاری سریر صفحہ چار سو ستہتر اور اٹھتر کے اندر یہ حدیث باب و یزی پھونن نسلان فلمس یہ ڈیڑھ صفحہ کی لمبی حدیث ہے اس حدیث کے اندر ہے کہ عبرہ اسمائل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسمائل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے مکتہ کی سرزمین پر پہنچیں عبرہیم علیہ السلام لے گئے اور آج جہاں کھانے کعبہ ہے جہاں زمزم ہے وہاں دوحہ نامی ایک لمبا درکتہ تھا وہاں آباد کیا اور آباد کرنے کے بعد میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں انساءاللہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی جب آپ وہاں سے واپس سنے لگیں حدیث کی الفاظ ہے آپ نے چملے کا برطن رکھ دیا تھا جس میں خجورے تھی اور ایک مسکیزہ جس میں پانی تھا جہاں دیس میں ہے جب وہ خجورے ختم ہو گئیں اور پانی ختم ہو گیا تو ماں بھی پیاسی ہوئی اور بیٹا بھی پیاسا ہوا تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام تو اسلام سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہ جئی تو آپ قریب کی سپا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر آتی جاتی ہیں جب آخری مرتبہ پہاڑی پر تھی تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے تو آپ نے گوھر سے سنا اور کہا کہ اے مجھ کو آواز دینے والے اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کر تو آواز آئی کہ اے میری بندی حاجرہ اپنے بیٹے کے پاس جا کر اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھ قدرتِ خداوندی کو دیکھ تو جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئیں تو حدیث کی الفاظیں کہ فیضا ہے یا بالملک تو وہاں فرستہ موجود تھا جبریل علیہ السلام وہاں آئے تھے اور حدیث میں کہ فبہ سب اقبہ ہی اپنے بازو سے مارا زمین پر اور یا اپنے پیرس کو زمین پر رگڑا جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے پانی نہیں نکلا تھا وہ ابھی سرکھار تھے بچے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یتلبت او یتلوگا وہ کروٹ بدل رہے تھے اور یہ بات ایک زمانے سے چلی آ رہے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے ہی آپ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہوں نے اپنے بادو کو مارا یا اپنی ایڈی کو زمین پر مارا تب جا کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے کو چاک کیا اور پانی نکلا تھا یہ تاریخ ہے تو یہ سوال غلط ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڈی رگلنے سے یہ پانی نکلا بس یہی بات مجھ کو بیان کرنی تھی آپ کے مقرری خصوصی موجود ہیں آپ لوگ بائیت منان بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنتِ صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا باتیں صحیح ہیں کیا باتیں غلط ہیں ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعواء